ساتھی ساتھ جو ایک اور خبر کل آئی جو اسرائیلی سوفیر استعمال کرنے کے حوالے سے تھی کہ بھارتی حکومت نے جاسوسی کے لیے ایک اسرائیلی سوفیر جو تھا وہ استعمال کیا اور اس پر ظاہرے کل بھی ہم نے اپنی خبر دی تھی اور یہ سوفیر صحافیوں اور سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا گیا تھا اور ظاہرے اس پر آج شور بھی اٹھا خود بھارت میں اور وہاں پر بھی جو کانگریس تھی اس نے اس کو شدید جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے تمام طرح صورتحال پر بات کرنے کے لیے ماہے ساتھ موجود ہیں دفاعی تذیعہ کار عامجر شریف صاحب عامجر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر سب سے پہلے تو یہ جو کل سے جو ایک قبر ہے اسرائیلی سوفیر استعمال کرنے کی اور لوگوں کی جاسوسی کرنے کے لیے جو بھارت نے کیا اب یہ سب کے سامنے آ چکا ہے یہ شور یہاں نہیں بلکہ پوری دنیا میں خود بھارت میں بھی اٹھ رہا ہے بھارت جس طرف جا رہا ہے اور مودی کی جو اپنی ایک پالیسی ہے وہ جس طرف لے کے جا رہی ہے بھارت کو کیا لکیا رہا ہے آپ کو خود بھارت کا انجام کیا ہونے والا ہے بشہ اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں پر پاکستان کا تعلق ہے بھارت کے راست کھلتے جا رہے ہیں ایک ایک چیز جو وہ پاکستان کے خلاف کرتا رہا وہ آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی ہے پہلے وہ ڈیسنٹل لیب نکلا پھر ابھی یہ سوفیر بھی آ گیا اس سے پہلے خود جیش شنکر کہہ باتا ہے کہ پاکستان کو ہم نے گریلس میں خود دکھوایا ہے پریش رائز کر کے ایف ایٹی ایف کو تو ایک تو یہ کہ پاکستان اخلاقی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آج سو کرو ہے دنیا کو کہہ سکتا ہے کہ جی جہاں لگاتا رہے دہشت کرتی کے یا کشمیر کے معاملے میں یہ یہی چھوٹ ہے جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں ہماری تسمنی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ اس جو بھی صورتحالہ بن رہی ہے یہ قدرت کی طرف سے اس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں لیکن اس سے فائدہ اٹھانا آج سیٹویشن میں وہ کارنامہ ہو سکتا ہے کہ اگر آج آپ اسے میند کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں یہ پیغام کے دنیا کو یہ بتانا کہ کس طرح بھارت چھوٹ بول کے پاکستان کو اس طرح کرتا ہے ہمارے ہر طرح کہہ آپ کہہ لیجئے کہ بشرموں وارے کام آتا ہے یہ کام اس نے کیا ہے جس میں ہمارے لیڈرز کی ہمارے فاظی آفتران کی تو یہ چیزیں دنیا کے سامنے ڈانت دنیا بھول جائے کیونکہ مفادات ہے نا بھارت کے ساتھ تو وہ اس کو اتنی توجہ نہیں دیں گے یہ ہمیں اس کی سٹریڈی ورکاوٹ کرنی ہوگی تو ابھی آپ کو کوئی سٹریڈی نظر آتی ہے پاکستان کی وہی جو آپ لکل صحیح بات کریں گے اب ہمارا کارنامہ یہی ہوگا کہ ہمیں اس میسج کو پوری دنیا تک پھیلائیں ابھی تک کوئی پولیسی کوئی سٹریڈی جی ہماری نظر آتی ہے اس صورت میں نہیں کوئی سٹریڈی نہیں ابھی آپ دیکھیں کہ دیسنٹو لیپ کا کسہ جب وہ کتنا عرصہ ہوا ہو چکا ہے اب اس میں دو بڑی اہم باتیں تھیں ایک یہ کہ بھارت یونائٹ نیشن کے سامنے جھوٹ بولتا رہا ہیومن رائٹس کنٹی آرگنائزیشن وہاں جالی انجیوز کو لے جا لے جا کے تو ان سے سٹیٹمنٹس دلوائیں اور پاکستان کے خلاف آزاد کشمیر اور دوسری جو پی فروچوں کے خلاف جناب یہ ہو رہا وہ یہ کس سے چلاتا رہا دوسری طرف یورپین یونین میں بھی اس نے یہی کیا کہ پاکستان کے خلاف اب یہ پاکستان کو چاہیے تھا کہ یہ ایک آپ کو سرچ کرتے کہ پندرہ سالوں میں بھارت نے پاکستان کے معاملے جس سے یونائٹ نیشن نے پاکستان کو کوئی انہوں کو سرزنش کی یا کچھ کا اسی طرح یورپین یونین میں ہم پھر ان چیزوں کو دے کے یونائٹ نیشن میں جاتے اور ان کو کہتے کہ جناب آپ کی کریڈیبلیٹی کیا ہے ایک ملک آپ کو اس طرح جھوٹ بول کے بے وقوع بنا لیتا ہے اور یہ پوری انہیں نیشن پندرہ سال سے بندی رہتی ہے تو پاکستان اس کے بارے میں کہ ہم جواب دیں آپ کے لیے آپ یونائٹ نیشن کو بھی دیفنسیب پہ ڈالتے اور یورپین یونین کو تو وہ کم از کم پھر بھارت کے خلاف وہاں کو ایکشن ہوتا ہے تو قرارداد ہوتی کہ بھارت میں تنیا کو گمراہ کیا ہے غلط کام کیا ہے ہم نے وہ نکالینی چیزیں جو پندرہ سال کا ریکارڈ ہے اس کا اس میں سے یہ ڈھوننے کی ضرورت تھی کہ آپ سارے کو نکالتے لیکن میرا نشہال کہ اس پہ کوئی کام کسی نے کیا ہے بس ہمارا یہ ہی ہوتا ہے ایک دن شہر وار مچایا اس کے بعد یہ جب ہو جائے بات ختم ہو جائے تو سر یہ اب یہ فیٹ اپ والا معاملے پہ جو وزیر خالجہ کے اعتراف ہے اور پھر یہ جو اسرائیلی سوفیر استعمال کرنا جاسوسی کے وارے سے ان دونوں چیزوں پہ کیا لگ رہے آپ کو کہ ہم کچھ کریں گے پالیسی اپنی مرتب کریں گے کہ آگے ہم نے کس طرح سے اس کو لے کے جانے حکومت کیا تو رہی ہے شاہ محمد قریشی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مسئلہ اٹھائیں گے ایف ایٹی ایس کے پریزنگ کے ساتھ بھی اور مسئلی حکومتوں کے ساتھ بھی لیکن جب تک ہو نہیں جاتا شک رہ گا کیونکہ ہم سنتے تو ہیں یہ لیکن پھر چونکہ ان چیزوں پہ محنت کرنی ہوتی ہے آپ کو کام کرنا پڑتا وہ اسی طرف فیضلہ اٹھو جاتی ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا اور پھر یہ کہ جلدی کرنا چاہیے جب یہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں گرم ہو پھر ماننا چاہیے پھر وہاں تھنڈا ہو گیا تو پھر آپ نے جا کے اگر کچھ کیا ہے بھی تو فائدہ کوئی نہیں آج اگر دنیا میں تلاتم مچا ہوئے اسرائیلی جس کا سپائی ویئر کا جو انہیں استعمال کیا ہے سوٹ ویئر تو یہ کیس گرم ہے اب اس قصے کو اگر ہم اسی طرح بندرہ بھی زن مہینہ بلا دیں گے تو وہ پھر دنیا بھی اس کی توجہ ہٹ جائے گی دنیا میں اسنی چیزیں ہو رہی ہیں پھر کوئی نیا قصہ نکر آئے گا کہیں سے توجہ ادھر ہو جائے گی اس لیے جب یہ واقعات ہوتے ہیں فوری طور پر ایک ٹیم لگ جانی چاہیے اس پر کہ فوراں اس کے کیا پہلے ہوئے جن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پھر دنیا کو اسے مطابق کر کے تو اس سے فائدہ لینا چاہیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور شاید یہ اپنی پلاننگ اور اپنی حکمت عملی حکومت سیٹ بھی کر رہی ہوگی لیکن پاکستان افغانستان کی صورتحال امجر شریف صاحب یہ بھی حالیہ دنوں میں بن رہی ہے اگر ہم بات کریں کہ جو ملاقات اسبکستان میں ہوئی اگر افغانستان کی حکومت کی ہماری پاکستان کی حکومت کی جو ایک تعلق ہے اس کو آپ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جو آگے صورتحال بن رہی ہے افغانستان کی اس کو لے کر پاکستان کی اسٹریڈیجی آپ کو کہاں نظر آتی ہے لیکن اس وقت جو اشرف غنی حکومت ہے وہ بھارت کی زبان بول رہی ہے بلکل بڑی سیدھی سی بات ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کبھی طالبان بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں آپ بھی بیٹھیں اور آپ اس میں تیار کریں ہم باہر سے نہ آپ کو کوئی حل دے رہے ہیں نہ کوئی آپ کو دباؤ ڈال رہے ہیں فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا تو اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے اس میں تو جو ہے یہ ان کا ہے کہ اگر یہ کوئی اپنی ہڈگرمی دکھائیں کوئی بھی سائیڈ اگر وہ بلکل ایسا روائیہ افتیار کر لے کہ دوسری سائیڈ کو کوئی تھوڑا بہت بھی اکاموڈیٹ نہ کرے یہ تو گیمنٹی کی بات ہے نا اور جو اشرف غنی ہے اس کا مسئلہ دو ہیں ایک تو یہ کہ جناب آپ ہمیں یوں کہتے ہیں یوں کی کہتے ہیں کہ بات چیت کریں اندر سے وہ یہ سوچتا ہے وہ کہتا ہے اس کا جیت چاہتا ہے اور ہمیں انڈیکیشن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی تالبان کو چھوڑیں آپ اشرف غنی کو کہیں کہ یہ اشرف غنی حکمران ہے تالبان کو سمجھائیں کہ اس کو مان دو تاکہ وہ صدارت میں بیٹھا رہے دوسری طرف یہ ہے کہ جب سے امریکہ گیا اور پھر امریکہ کو جا کے انہوں نے وہاں جو بائیڈن کو کانٹیکٹ کیا امریکہ میں جا کے عبداللہ عبداللہ نے اور اشرف غنی نے تو اس نے تو صاف ان کو فارق کر دیا انہوں نے کہا جاؤ یہ تمہارا کام اب جا کے رہنے والا کوئی کام نہیں ہے اس کے بعد اب اس کا آثرا ہے صرف بھارت رہ گیا ہے اور کیونکہ بھارت نے خود یہاں سے اسبانستان کو ڈی سیبلائز رکھ کے پاکستان کے خلاف کرنا ہے کام تو بھارت کا بہت بڑا مقصد موجود ہے پاکستان دشمنی اور اگر وہ پاکستان دشمنی نے بہر اشرف غنی بھارت کی تو بھارت اس کو ملٹری ایٹ دے گا آج وہ اس سے مانگ رہا ہے اگر بھارت بھی آت کہیں چلے تو اشرف غنی کہا تو کوئی پرشانے آل نہ رہا اس کا تو دنیا پوری میں وہ بے یار و مددگار ہو گئے تو ایک بھارت ہے جس نے اس کا ہاتھ پکڑا وہ باقی ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کسی کوئی مدد نہ کریں یہ افغانی تب ہی بیٹھیں گے بات چیت کے لئے لیکن بھارت تو اس کو تیار ہے کیونکہ بھارت اپنا امرٹیو اس کے ذریعے بیچ رہا ہے تو یہ ہمیں سمجھنے چاہیے پھر امرٹیو بیچ رہے ہیں اور ان کا استعمال ہی کر رہے ہیں کیا افغانستان خاطبہ اشرف غنی کو یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ انڈیا کو کچھ زیادہ دے نہیں سکتا یہ نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ افغانستان میں سارے ڈیلر خودگارت ہیں کرپٹ ہیں چور ہیں پیسے لیتے ہیں ادھر سے بھارے سے بھی لیے اس کیا یہ سے بھی لیے